ہنجر والے سنگل باپ نے تین سالہ بیٹی کو قتل کر دیا تین سالہ زہرہ فاطمہ کو ملزم نے گلہ دوبا کر قتل کیا پوست مارٹم میں ڈاکٹرز نے بچی کی گلہ دوبانے سے موت کی تصدی کی پولیس نے ملزم خورم شہزاد کو گرفتار کر لیا سندر کے علاقے میں گھر سے ماں بیٹی کی لاشیں برامت ہوئی پولیس کے مطابق اسما اور عبداللہ کی لاشیں تین سے چار روز پرانے ہیں دونوں کی موت زہریلی چیز کھانے کے باعث ہوئی لاشیں پوست مارٹم کے لیے مرزا خان نے منتقی سی سی پیو لاہور کا نوٹیس ایس پی صدر سے ریپورٹ طلب کر لی شہر میں ٹرکنگ پوائنٹس کے ذریعے مفتاٹے کی فراہمی جاری شہریوں کے سہولت کے لیے ٹاؤنشپ موڈر بزار میں چھے کاؤنٹر قائم کر دیا گئے رش کم ہونے کی پیشے نظر شہر کے نو ٹرکنگ پوائنٹس بند کر دیا گئے شہر میں بائلر مرگی کا گوشت مزید پندرہ روپے مہنگا پانسوز جونتیس روپے فی کلو فروک خون لگا فارمینڈو کی سرکارے کی مد دو سو اچسٹھ روپے فی درجن مقرر انڈو کی پیٹی سات ہزار سات سو دس روپے میں پروکت ڈینگی کی کیسز میں اضافہ دلین تظامیہ کا ناکس کار کردگی اور غلط ریپورٹنگ کے انکشاف ہوا ڈینگی کیسز میں اضافہ مگر سیفر لاروار ریپورٹ ہو سکا شہر کا مختلف علاقوں سے ڈینگی مریض ریپورٹ ہوئے ڈی سی نے افسران اور ڈینگی عملہ کو وارننگ چاری کر دی شہر کے گرجہ گھروں میں اسٹرک کی تقریبات سیکریٹ ہارٹ کتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں دعایا تقریب ہی مسیحی برادری نے گیٹ پیش کیے سینٹ فرانسیس چرچ کوٹ لگپت میں عبادات کی گئی سینٹ انتونی چرچ ایمپریس روڈ میں بھی ملکی سلامتی اور استحقام کیلئے دعا کی گئی ایسپیکنٹ ویس شفیق کا گرجہ گھروں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گورنم علیگو رحمان اگرام وزیر علیہ محسن نکی آئی جی کے مسیحی برادری کو مبارک با الوی ایم سی مسیحی برادری سے ہاتھ کر گی اعلان کے باوجود مسیحی برادری کو پانچ ہزار بونس نہ ملا نوٹفیکشن جاری ہونے کے باوجود بونس نہ ملنے پر مسیحی ملازمین مایوس ترجمان الوی ایم سی کا مطابق کل ادائی کیاں ہو جائیں گی رمزاد المبارک کا دوسرا اشرا ختم ہونے کو وزاروں اور مارکٹوں میں خریداروں کا رش ٹاؤنشی بازار میں خواتین کی بڑی تعداد خریداری کرنے میں مصروف ہے ناکلی کی رونٹ کے بھی بہار بانو بازار میں خواتین کا غیر معمول رش نگران وزیر علیہ کی زیر صدارت روڈ سیکٹر سے متعلق اجراس محسن نکفی کی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت موٹر ویسے شہروں کو ملانے والی سڑکیں ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم کیمپ جیل اور ایسیو اکیڈمی کی سائٹ کی تبدیلی کا جائزہ تجارتی مراکس بنانے کی تجاویز پر غور جا گیا تحریک انصاف کا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ امنان خان کی زیر صدارت زلائی اوریجنل صدور کا اجراس سپریم کور کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے لاحیہ عمل پر غور پی ڈی ایم کی ایک سالہ کار کردگی پر وائیڈ پیپر جارک جا گیا ادل اور انصاف کے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے ملکی صورتحال کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا مل جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب کہا آئین کی مقرر کردہ حدود کے تحت انتخابات ہونے چاہیے عوام کو اپنے نمائدے منتخب کرنے کا اختیار ملنا چاہیے بجلی کے طلاب اضافہ شہر میں دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع حکومت نے رمضان مبارک میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا تھا ٹاؤنشی بلوک آٹھ اور نو کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ کھڑوں کے باعث آمدو رفت میں مشکلات دھول مٹی کے باعث دکانداروں کا کاروبار بھی متاثر عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مہنگائی اور لپی جی کے قیمت میں اضافہ آمیرک شاہ یونین کا پریس کلپ کے سامنے تجاج کہتے ہیں مہنگی لپی جی خریدیں یا بچوں کا پیٹ پالے پنجاب فوڈ آثارٹی کی لاہور کے مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ تین ہزار پچاس لیٹر غیر مایاری دو طرف بیاسی فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹسیز جاری خلاف ورزے پر دو فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند کرتی گئی شہر میں موٹر سائیکل چوری کے وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا تاج باغ میں گھر کی تحلیت سے موٹر سائیکل چوری نوپرونس شہری وحید کی موٹر سائیکل غائب پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے سی آئی اے موڈل ٹون پولیس کی کاروی چار اپنی ڈکیت گینگ پکڑ لیا ملزم ارفان محسن سلیم اور ارشاد سے کروڑوں کا مال بنامت ہوا پولیس کا مطابق ملزمان ناکے لگا کر لوٹ مار کرتے تھے شفیق آباد پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان غلام عباس شرافت اور فرحان سے نو موٹر سائیکلیں برامت ہوئی شہدارہ شفیق آباد اور راوی روڈ سے چونتیس وان ویلرز گرفتار ادھر ڈالسن پولیس نے متعدد وارداتوں میں ملویس دو ملزمان گرفتار کر لیا دورانے ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں وارڈن کے زخمی ہونے کا معاملہ آئی جی پنجاب کے جانب سے وارڈن کے لیے غازی کا خطاب کلاس پن سرٹیفیکیٹ اور ایک لاکھ روپے انام بھی ملے گا ایف آئی ای سائبر ٹائم مینگ کی کاروائی اداروں کے خلاف مہم چلانے والا ملزم مباصف کازمی گرفتار ملزم کا سیاسی جماعت کے رہنما سے رابطی کا اتشاق ہوا محکم ایک سائز کے ایکیاسی ای ٹیوز کے تقرور تبادلہ دی مہین الدین ای ٹیو علی کمپلیکس لاہور تائناتوے زکاو رحمان ای ٹیوز ون ریجن بھی مقرر غلام مصطفیٰ کا ای ٹیوز ون انیس ریجن بھی تبادلہ ناصر محمود محمد خالد نیا سبحانی تاہیرہ چٹھا سمیں دیگر کو نئی ذمہ داریاں تفویز کر دیں لاہور ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈل متاثر مدینہ جانے والی پرواز کی روانگی میں تاخیر کے خلاف مصافروں کا احتجاج پی آئی اے کے پرواز انیس گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئی افتیارات کے ناجائز استعمال کا الزام سابق جیرمن الویو ایم سی ملک امجد انڈی کرپشن کے ریڈار پر آگے کروڑو روپیر کرپشن کے الزامات پر مقدمات ارج کر لیا گیا انڈی کرپشن نے وضاحت کے لیے کل طلب کر لیا الحمد کالونی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا لگی رہنما فوجہ احمد حسان سید وصیب شاہ نے اپتتاہ کیا اہل علاقہ کا مرینہ مسائل حل ہونے پر لگی رہنماوں سے اظہار تشکر جماعت اسلامی پی پی ایک سو بہتر میں دس روزہ قرآن کلاس اقتدام پسیر نائب امیر جماعت اسلامی فرید پراشا کے شرکت مولانا جعبید کاسوری چودری حسیب ملک محمد مونیت خلیق احمد برد سمیتی گر شرک ہوئے پی پی ایک سو پتاس میں نون لی کا ممبرشپ کیمپ قائم لگی رحمہ بلال یاسین نے اقتطاہ کیا حاج عبدالغفہ رانہ عبدالحمید رانہ اکرم بابر مسیح اور علی بھٹی سمیتی گر کی شرکت جماعت اسلامی کی انتخابی موہم دستک جاری احمد سلمان روش کی نقشہ سٹاپ کچھی آبادی کے مکینوں سے ملاقات ہوئی جماعت اسلامی کے منشور سے آگاہ کیا بابڈا ٹون میں میری پیسان ویل فیر کے تحت فری میڈیکل کیمپ اہل علاقہ کا چیک اپ مفت عدویہ دی گئی شاہدہ نوید پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال نے بھی شرکت کی اسٹر کے موقع پر چڑیا گھر انتظامیہ نے انٹری فری کر دی مسیح ورادری کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رکھ کیا ٹکٹ پری ہونے پر انتظامیہ سے اصحارے تشک پارک نیوزیلینڈ سیریز کے لیے تیاریاں جواری قضافی سٹیڈیم کے اطراف فلائٹس کی تنصیب جواری نیوزیلینڈ کے ٹیم منگل کو لاہور پہنچے گی پہلا کی ٹونٹی میت چودہ اپرل کو کھیلا جائے گا اور جشن بھارا فلڈ لائٹس دنگل محمد یار گھوڑا پہلوان نے جیتیا شیباز شریف ریسلنگ سٹیڈیم چائنا سکی میں ارشد پتھان پہلوان کو شکست کا سامنا صدرے لاہور ریسلنگ ایسوسیشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان بھاگبان پورا والا نے دنگل کا نکات کروایا ٹائٹل کشتی کے ساتھ پندرہ چھوٹی وڑی کشتیاں کروای گئے